بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیاری بہنوں اور بھائیوں آج ہم چکن کری بنا رہے ہیں دیسی اسٹائل کی جو داؤں میں بناتے ہیں شوربے والی اور چوری کوٹ کوٹ کے کھاتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں اچھا ہم نے دیسی گھی لے لیا ہے تقریباً 25 کرام جو ہے تو ایک چمچ اور ویجی ٹیبل آئل ہم نے لے لیا ہے پیچاس میلی لیٹر پیچاس تقریباً پیچاتر یہ تقریباً آدھا پاہو سے تھوڑا سا کرنی سمجھ لیں تو آپ سوچتے ہیں کہ تیل کے ساتھ میں دیسی گھی کیوں ڈالتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ دیسی گھی سے اس کی لذت اور خوشبو ہو جاتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ صرف دیسی گھی ڈالو تو وہ بہت زیادہ پر ایک دم تھنڈ میں سردی میں جم جاتا ہے اور اگر صرف تیل ڈالو تو صرف ہانڈی کی لذت اور خوشبو رہی نکلتی تو یہ لازمی ہے تھوڑا سا آپ دیسی گھی کا ہلکا سا اس میں ڈال دے تو بہت ہی پیاری آنٹی کی لذت اور خوشبو بن جاتی ہے تو جی یہ ہم نے ایک آنین چوپ کر کے بلکل چھوٹا چھوٹا آپ نے چوپ کرنا ہے چھوٹا چھوٹا باری کٹ کے اس کو ڈالنا ہے اور اس کو ہم نے اس کو اچھا سا صحیح براؤن کر لینا ہے بلکل جلانا نہیں ہے لال نہیں کرنا ہے لیکن ہم نے اس کو براؤن کر لینا ہے تو بس یہ دیکھیں ابھی ہمارا ہو رہا ہے ماشاءاللہ اور اس کے اندر ابھی ہم نے جنگر گارلک پیس میں نے بنا کر رکھا ہوتا ہے تو وہ جب یہ اسے گولڈن براؤن ہو جائے آپ کا تو آپ اس میں جنگر گارلک پیس ایک ٹیبل سپون رہا ہوں اور اب اس میں جنگر گارلک پیس میں بھونگیں گے اس طریقے سے ساکھے جوئے تو اس کی اپنی کی پشبو نکلائے اور ہلکا تا لال ہو جائے جنگر گارلک پیس میں دیکھیں ماشاءاللہ کسنا پیارا کلر نکلا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے اپنے ایک ٹماٹر چھوٹے 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 پیس کرتے اور وہ ڈال دینا ہے اس کے ساتھ ہے اور دلکل سیمپل ہاں بھی یہ سیمپل طریقہ ہے میرا کوئی لمبی چوڑی نہیں ہے میری کوشش ہے کہ میرے چھوٹے بین بھائی سیکھ لیں جوئے تو ابھی ہم نے نمب کے ساتھ چار سیمپل مثالے دارے ہیں مرکی حلدی اور غرم مثالہ ہے اور زیرا دھنیا پاورڈر کا جو ہے وہ سب کوانٹیٹی لکھوئی ایک ایک ٹی سپون ہے اسکرین پہ ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ایک گلاس پانی ڈال گیا ہے ہم میں اس میں کھوڑا یہ مسالے کو بھی پکھائیں گے ہم جو ہے اس میں پانی میں مسالہ پر جائے گا اور ساری اس کی اپنی خوشگو اور ذائقہ جو ہے اس میں نکل آئے گا یہ جب پانی ایک گلاس سوک جائے تو پھر ہم اس میں چھکن ڈالنا ہے تو اتنی دیر میں میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک کر لیں اور آگے بھی شیئر کیا کریں تاکہ میری خوشگو اور میں اور اچھی اچھی ویڈیو دالوں تو یہ دیکھیں ہمارا پانی ماشاء اللہ سوک گیا ہے اور مسالے نے کتنا پیارا کلر مکال جائے تو ابھی ہم اس میں چکن ڈال دیں گے یہ ایک ثابت چکن میں نے لیا تھا تقریباً یہ گوش صاف اور اس کا گوش تقریباً ایک کلو گوش نکل آئے تو آپ بھی ایسا چکن لے گے جس کا تقریباً ایک کلو گوش نکل آئے تو اس کو ابھی ہم نے اس کی بھنائی کرنی ہے ایسا ہی مثال میں چکن دیکھیں اپنا پانی چھوڑ رہا ہے اور یہ چکن کا اپنا پانی ہم نے اس کا ستا دینا ہے کیونکہ چکن کی بھنائی اچھی ہو اور اس کا پانی سوک جائے اور چکن بوٹیاں قدر چینج کرنے تو اس کی جو اپنیاں ایک ہیک سی اور ایک سمیل سی ہوتی ہے نا چکن کی تو وہ مر جاتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے بعض لوگ شربے والی پکاتے ہیں تو اس میں سے ہیک آتی ہے کچھا پن چکن کا تو وہ پھر آدمی کا دل خراب کرتا ہے اس لئے کبھی بھی آپ شربے والی چکن کی قریب بنائیں تو یہ آپ پہ بھی یاد رکھنا کہ پہلے اس کو اچھی طریقے سے بھون لیں آپ مثالے میں یہ دیکھیں ابھی مثالے میں میں نے اس کو بھونا ہے کلر بھی چینج ہو گیا ہے بوٹیا کا کتنا خوبصورت کلر ہو گیا ہے جیسے آپ کڑائی بناتے ہیں کڑائی کی شکل اس کی ابھی ہو گئی ہے تو اس کو اگر ابھی ہم دم پر لگائیں اور تھوڑے سے ٹرماتر ہری مرچے اور چیزیں ڈالیں یہ کڑائی بن جائے لیکن ہم نے کڑائی نہیں بنا جائی ہے ہم نے شربے والی چکن گری بنا جائی ہے تو اس کو دیکھیں ابھی ہم نے بنائی کی ہے چکن کا اپنا پانی بھی خوچک ہو گیا ہے مسالہ بھی سارا رچ بس گیا ہے اور گوٹیوں کی کتنی پیاری شکل بھی بن گئی ہے پانی ڈال دینا ہے ماشاءاللہ ہم نے تین کلاس پانی ڈال کے اور ابھی یہ پانی ڈالنے کے بعد جب اس میں عبال آ جائے تو ہم نے میڈیم آگ پر اس کو آدھا گھنٹہ پکا رہا ہے یہ یاد رکھنا ہے کہ آدھا گھنٹہ آدھے گھنٹے میں آپ وقفے وقفے سے تقریباً سات آٹھ منٹ کے بعد اٹھا کر چمچ اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہلاتے رہے اس کو اور آپ کو چکن تیار ہو جائے گا یہ دیکھیں ہمارا تیار ہو گیا میں نے ابھی جو تو بولٹ اٹھا کے دیکھئے فس کلاس گل گیا ہے پر تیار ہیں پر میں نے آگ بند کر دی ہیں اور اس کو دم پر رکھ دیا ہے یہ دیکھیں ہمارا ماشاءاللہ کتنا خوبصورت اوپر گئی آیا ہے اور بوٹیاں ملائی کی طرح کر دی ہیں اور شوربہ کی اتنی خوشبو ایسی لذت کہ آپ کھائیں اس میں چوری کو اٹھ گیا اور ہاں نان کے ساتھ نہیں گھر میں خمیلی روٹی بنا کر کھائیں تو اس کا بہت مزہ آئے گا تو بس جی میری پیاری بین اور بھائیوں بنائیں اور اپنے بچوں کو بکھلائیں اور اسے تھوڑی سی باریک کٹی ہوئی جنجر اور ہری مرچیں اس کے اوپر ڈالیں تو اس کا لطف اور بھی مزے کا ہو جائے گا اللہ پاک آج سب کو صحت اور تندرستی دے اور اللہ کی نعمتیں جو ہے تو آپ کھائیں اور انجوائے کریں اور میری دعائیں آپ کے ساتھ اور میری لئے بھی دعا کرنا تو انشاءاللہ اللہ خیر کریں ملتے ہیں اگری ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ